بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو ریسپی دینے جا رہی ہوں ایک بڑی مزے دار افلاتون بریانی کی اس سے پہلے میں آپ کو بیف بریانی سکھا چکی ہوں بمبئی بریانی سکھا چکی ہوں اور اچاری بریانی کی ریسپی بھی دے چکی ہوں تو آج یہ افلاتون بریانی بنا رہے ہیں ہم یہ بہت مزے کی بنتی ہے تو اس کو بنانے کے لیے جن عجزہ کی ضرورت ہوگی آپ نوٹ کر لیجئے یہ چکن لیا ہے میں نے ٹو کےجی اسے اچھے طریقے سے میں نے واش کر لیا ہے یہ فائف انین لے لیے تھے میں نے اسے جسے میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے فور میں نے ٹوماتو لے لیے ہیں یہ میری فروزن ہے آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف کےجی میں نے یہ یوگرٹ لیا ہے اور یہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں جنجر گارلک کا پیسٹ لوں گی یہ ٹرمریک لوں گی میں بھر کے وان ٹیبل سپون کورینڈر پاڈر بھی میں بھر کے لوں گی وان ٹیبل سپون یہ کرش ریڈ چلیز ہیں یہ بھی میں لوں گی بھر کے وان ٹیبل سپون یہ ریڈ چلی پاڈر ہے یہ بھی میں بھر کے لوں گی وان ٹیبل سپون سالڈ لوں گی میں ہے یہ وان ٹیبل سپون اور رائز میں ہم الگ ڈالیں گے تو آپ اپنی مرضی سے سالڈ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ ہے جی بریانی مسالہ تو یہ میں نے ایک پیکٹ لیا ہے جو بازار سے ملتا ہے آپ کسی بھی برانڈ کا لے سکنے ہیں تو آپ سب سے پہلے ہم اپنے چکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں یہ اس میں میں ادھرک لسن کا پیسٹ اٹ کر دوں گی ون ٹیبلی سپون یہ ریش ریڈ چیلی کا ڈال دیا کورینڈر پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر ہلڈی پاورڈر پیرانی مسالہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ تہی اور آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میں اسے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں اسٹرین دھوں گی ہمارا افلاتون مسالہ جو ہے لگ چکا ہے چکن کو اچھے طریقے سے اور آپ چاہیں تو اسے ساری رات کے لیے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اب میں اسے فریج میں رکھتی ہوں ایک گھنٹے کے لیے اسٹرین دیں گے پھر ہم اپنی افلاتون بریانی بنانا شروع کریں گے پھر ہمیں گے دو کپ اوئل دیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گریانی میں اوئل دیا ہی جاتا ہے تو دو کپ میں نے اوئل لیا تھا اور ہمارس کے آتی بھی میں نے باریک کاٹ لیا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اب میں اسے گولڈن کروں گی گولڈن پھائی کر اسے میں جب کا اثر میں آپ کو بتایا تو یہ دیکھیں گے بڑھن ہو گئے ہمارے پیاز اب اس میں ہم تمارٹر ڈال دیں گی اور پیاز آپ نے دیکھیں ایسا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیاز اس میں گولڈن ناک لیا کریں اب اس کے بعد میں تمارٹر اس میں ڈال دیں اور تمارٹر کو جو ہے میں ہائی کلیم کے دو سے تین منٹ کے لیے دھون لوں گی یہ تمارٹر سوپس ہو جائے پھر اس کے بعد اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ریگر چماتر ہی ہمارے سوپس ہو چکی ہیں اب اس میں ہم چکن ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن میں نے کر کے رکھا تب ایک گھنٹے کے لیے اور اب میں نے اس میں 1 ٹی سپون بلیک ویٹر کا ایڈ کر دیا اور ہاف ٹی سپون میں چکن پوڈر کا ایڈ کر دیا پہلے میں آپ کو یہ ریسٹی میں کر دے رہی سکتا ہے کہ میں بتانا بھول گئی تو یہ میں نے بھی آپ کو بتا دیا ہے بلیک پیٹر میں میں نے ایٹ کی ہے اور ہاپ سے بھی اس پون میں نے ایٹ کی ہے اپنے پڑڈر کی ہے بس میلہ رسنا نہیں دیں اور اب میں اس کو مکس کر لوں گی پہلے میں نے جو ہے اگلی پل ہائی سے پیاسوں کو اور دماغروں کو جو آجاتا آپ کو بتایا تھا وں نے دیا تھا اب میں نے اس کا slow to medium فلائی کر دیا اب میں اسے کور کروں گی اور اسے سکن دل جانے تک پہوں گی تھوڑا تا اس میں پانی حیط کروں گی پھر ہم نے ایک کور ہے جی کہ اس کا پانی دل جانے تک پہتا ہے اور بہت زیادہ جاتا ہے اس وقت اس نے پانی جالنے کے زیادہ نہیں تو یہ low to medium فلائی نے اس کو رک دیا اب سکن دل جانے تک پہتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتایا ہوں اور یہ دیکھیں ویورس پانی ہمارا کچھ کونے والا ہے چکن میں دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اپنا پانی چھوڑے گا تو اب اس اسٹیج پر میں اس میں یہ آلو بخارے ڈال رہی ہوں چھے سے ساتھ آلو بخارے اور تھوڑی سی میں نے ہافٹیبر سن کے قریب جو ہے میں اس میں املی ڈال گئی اب سمبر چلاؤں گی یہ دیکھیں اتنا پیارا کلر آیا ہے اس کا اس میں میں پھول کلر ابھی ڈال دیا ہے اور جو ہے جب آپ اس میں پیہ لگائیں گے تو پھر آپ کو ڈال دیں جیسے نہیں لیکن میں اس میں تھوڑا سے ڈال دوں لیکن اس کا کلر اور نکل کے آئے اب بیپل میں نے ہائی فلیم کر دیا ہے ٹکن میرا گلچو کا ہے اور بس یہ تھوڑا سا پانی پشک ہو جائے تو پھر ہم فلیم کو آف کر دیں یہاں یہ میں نے چابلوں کا پانی چڑھا دیا ہے اور اب اس میں نمک ایٹ کرتی ہوں ٹو ٹی بری سپون بھر کے میں نے اس میں ہی نمک ایٹ کر دیا اور تھوڑا سا اس میں آئل ڈال دوں گی آئل اس وجہ سے کہ تاکہ چاول جو ہے آپس میں چپکیں نا اور ذرا سے چکنیں ہو جائیں تو اب میں اسے کور کرتی ہوں اور پھر اس میں چاول ڈالوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی یہ چاول میں نے بھگو کے رکھ دی ہیں یہ باسمتی رائز ہیں آپ جو بھی ہیوز کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ میں نے لیا ہے ڈیڑ کلو چاول ہیں میرے پاس ٹھیک ہے جی دو کلو چکن ہیں ڈیڑ کلو چاول ہیں تو جی ویورس پانی ہمارا کھول سکتا ہے اب اس میں ہمیں چاول ایٹ کر دیں گے اور اس میں میں اس کو میں ذرا تھوڑا سا کچھا رکھوں گی تاکہ بکایا جو یہ چاول ہیں بریانی کے ساتھ دھم لے پکتے ہیں جی ویورس ہی ہمارا اپلا تل بریانی کا کورما تیار ہو چکا ہے چاول ہمارے ہو چکے ہیں اب میں چاولوں کو پانی سے الگ کر لیتی ہوں تو جی ویورس یہ دیکھیں چاولوں کو میں نے پانی سے الگ کر لیا ہے اور یہ میں نے پتیلا بھی ہاں رکھ لیا ہے اور ہمارا جو کورما اور یہ جو ہے دھنیا پودینہ اسے میں نے بارک بارک کٹ لیا ہے یہ آپ نے سکیپ نہیں کرنا یہ بریانی میں بہت ضروری ہے یہ نہ ہو تو بریانی میں خوشبو نہیں آتی اسے آپ نے ضرور ڈال لیا ہے تو اب ہم اپنی افلا تل بریانی کی تیار لگانا شروع کرتے ہیں اس طریقے سے ہم چاول اٹھائیں گے اور اپنے پتیلے میں پہلی تیار لگائیں گے چاول میں نے ذرا کچھا چھوڑا ہے تاکہ دم میں بھی پک سکے نیچے والی جو تاولوں کی جو فرسٹ لیئر آپ لگائیں گے وہ آپ نے کم لگانی زیادہ نہیں اوپر وائٹ چاول آپ نے زیادہ چھوڑنے کیونکہ وہ مسالے کے ساتھ میل کے چاول اور چاول پھر بیٹھ جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ اچھا نہیں لگتا اور چاولوں کی لکپی ساری خراب ہو جاتی اس وجہ سے آپ نے فرسٹ لیئر جو ہے چاولوں کی وہ کم لگانی ہے اب اس کے بعد میں اس میں جو بورمیٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ہم کورما پھلا دیں گے تو یہ میں نے اپنا جو سارا کورما تھا یہ میں نے ویورس ڈال دیا پہلے میں نے لیئر لگائی تھی چاولوں کی اور اس کے بعد میں نے اس میں اپنا جو کورما پھلا دیا اب میں اس میں جو ہے دھنیا پودینہ جو آپ کو بتایا تھا وہ ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے اور بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے اب یہ چاول جو ہیں بڑی ٹیسٹی بنتی ہے یہ بریانی ہے آپ اس کو ایک دفعہ بنائیے گا تو آپ یاد کریں گے اور اتنی خوشبو آ رہی ہے نا اور جب اس کو اسپیشلی آپ جب دم پہ لگائیں گے تو پورا گھر آپ کا جو ہے خوشبو سے مہک جائے گا اور یہ سائٹ پہ میں اس پہ فوٹ کلر ڈال دوں گی اور جو بکایا ہمارا دھنیا پودینہ تھا وہ ڈال دیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم چار سے پانچ چمچ آئل کا ڈال دیں گے تاکہ ہمارے اوپر سے جاول روکھے نہ رہ جائیں ٹھیک ہے جی یہ توا میں نے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے یہ میں نے پتیلا اوپر رکھ دیا ہے اور اب میں سے کور کروں گی اور دم پہ رکھوں گی پندہ سے بیس منٹ کے لیے تو جی ویور چی میں نے پٹے کو جو ہے بیچ میں سے گیلا کر لیا ہے اور نہیں چوڑ لیا ہے اور اس طریقے سے دیکھیں اس کے اوپر میں نے ڈال لیا ہے اور اس طریقے سے میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور اس کے اوپر اب ہاری چیز رکھ دیں گے یہ میں نے اس وجہ سے اس رومالی کو گیلا کیا تھا کہ جو چاول میرا جو کچھا رہ گیا ہے وہ اس کی سٹیم سے جو ہے پانی جو گھیرے کا چاولوں میں اور اس کی سٹیم پہ یہ جو پکایا تو چاول ہیں وہ کچھے رہ گئے وہ پک ہو جائیں گے تو میں پندہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو دم پہ دیتی ہوں پھر آپ کو اس کی فائنل لک دیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس طریقے سے آپ نے ایسے کرنا ہے سائٹ سے اٹھا کے اور یوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسے اس کا چاول الگ الگ کھلا کھلا چاول بنا ہے یہ دیکھیں بنانے سے پہلے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے میں اسے مکس کرتی ہوں اچھے طریقے سے اور ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر آپ کو اس کی فائنل لک دیتی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بہت آرام سے کہ شاول ٹوٹنا جائے بہترین آپ کی بن جائے گی اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو اس کی مکس کریں ایک طریقہ یہ ہو گیا اور دوسرا طریقہ میں آپ کو ایک اور بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ نے چاولوں کو پتیلے کو ایسے پکڑ کے نہیں ایسے ایسے ہیلانا ہے یہ دیکھیں ایسے ایسے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ایسے ایسے کر کے دیکھو آپ یوں ہیلائیں گے بہترین آپ کی بن جائے گی اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو اس کی فائنل لکھ دیتی ہوں تو جی ویور شکر الحمدللہ ہمارے جو ہے افلاتون بریانی بلکل ریڈی ہے اور یہ ہماری افلاتون بریانی کی فائنل لکھ ہے یہ دیکھیں میری ریسپی اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتی ہوں بہت جلدی آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتی اللہ حافظ